شنی نیائی کے دیوتا ہے آپ کے کرموں کے انسار وہ فل دیتے ہیں اگر آپ ست کی راہ پر چلتے ہیں دوسروں کا بھلا کرتے ہیں تو نشطپ سے آپ کو اچھے فل ملتے ہیں اور اگر آپ کو اپراد کرتے ہیں تو شنی دنڈ بھی لیتے ہیں جیسٹ ماس کی اماوسیتی کو شنی جہنتی منائی جاتی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسی شنی جہنتی کے وشم میں ہلو اینڈ نمستے میں ہوں انیل گو سوامی ایسٹرولاجر نیمرالوجسٹ اور واسطو ویڈیو دوہجار تئیس میں شنی جہنتی کب آئے گی اور آپ کو اس دن کس طرح میں پوجا کرنی ہے کیا پوجا کی ویڈی ہے کیا آپ کو سابدھانیاں رکھنی چاہیے کیا آپ اپائے کریں کہ شنی پرسند ہو کیا پوجا کا مہورت ہوگا اور کیا بھانتیاں ہیں ان سب کو لے کر چرچہ کریں گے آج کے اس ویڈیو میں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ انت تک ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹی بڑی سبھی باتیں تو ہم بات کر رہے تھے دوہجار تئیس میں شنی جہنتی کے وشم میں جیسٹماس کی اموستیا کو شنی جہنتی پڑھتی ہے اس ورش یعنی کہ دوہجار تئیس میں یہ شنی جہنتی پڑھ رہی ہے انیس مائی کو جی ہاں انیس مائی کو یہ شنی جہنتی پڑھے گی اب بات کریں کہ یہ اموستیاں گب آئے گی تو اموستیاں ہوگی اٹھارہ مائی کی راتری کو نو بچ کر بیالیس منٹ سے اموستیاں تیتی شروع ہو جائے گی جو کہ انیس مائی کو راتری کے نو بچ کر بائیس منٹ تک رہے گی یعنی کہ شنی جہنتی ہمیں انیس مائی کو اس کی پویا کرنی ہے اور شنی جہنتی کو براتنا کرنی ہے تو یہ تو تھی وہ تاریخ وہ سمیں جسن شنی جہنتی رہے گی اور آپ کو پویا ارشنا کرنی ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو کس پرکار ان کی پویا کرنی ہے وہ میں آپ کو سنچھپ میں بٹا تھا اس دن آپ کو نہا دھو کر مندر جانا ہے وہاں پر شنی دیو کی پویا ارشنا کرنی ہے ان کو دھوپ دیو دکھانا ہے ان کو سمبھو ہو تو نیلے رنگ کے پوش پر شڑائی وہاں پر شنی دیو کو چھائے دان کیجئے چھائے دان اس پرکار ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹیل کی کٹورے میں لوہے کی کٹورے میں سرسوں کا تیل لیں اس میں تھوڑا سا تل ڈالیں کالا تل ڈالیں اپنا چہرہ دیکھیں اور اس کے بعد شنی دیو کو چڑھاتے مہتپول بات یہ ہے ادھکانش لوگ گلتی کرتے ہیں کہ اس پرکار چھائے دان کیے ہوئے تیل کو شنی دیو کے سر پر چڑھاتے ہیں کتپی شنی دیو کے سر پر اسے نہیں چڑھانا چاہیے اسے شنی دیو کے چڑھنوں میں چڑھانا چاہیے آپ یہ بھول کتپی نہ کریں پرشاعت کے روپ میں آپ شنی دیو کو کالے تل کے لٹو چڑھائے تو بہتر ہوگا یا کسی بھی پرکار کے تیل سے سرسوں کے تیل سے بنی ہوئی آپ سامگری چڑھائیں تو اس سے شنی دیو پرسند ہوگے اس پرشاعت کو آپ گریبوں میں بانٹ دیں پرنٹو گھر آپ نہ لے جائیں اس کا بچا ہوا پرشاعت سویم آپ کو گرہن کرنا ہے تو اس پرشاعت کو آپ وہاں مندر میں بیٹھ کر ہی گرہن کریں تو چلیے کچھ اور مہتپول باتیں میں آپ کو بتاؤں جن سابدھانی رکھنے کی آپ کو ضرورت ہے اس دن آپ کو کچھ دان بھی کرنا چاہیے آپ گریبوں کو دان کریں وشش طور سے چھاتا جھوٹے کالے کمبل کالے سفید کمبل اس پرکار کی بستویں آپ دان کریں گریبوں کو یا اسہائیوں کو یا وکلان کو تو وہ بہت لاپرہ ہوتا ہے اس سے شنیدیت پرسند ہوتا ہے شنی جنتی کے افسر پر آپ کو کچھ سابدھانیاں بھی بتاتا ہوں جن کو کی آپ عوشہ کریں میں نے آپ کو پہلی سابدھانی بتائی کہ شنی دیو کو سر پر تیل نہ چڑھائیں ان کے چڑھوں پر چڑھائیں اسی پرکار شنی دیو کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو کر یعنی کہ ان سے نجریں ملا کر آپ کو پوجا نہیں کرنی آپ کو تھوڑا سا دائیں یا بائیں ہو کر پیشش طور سے تھوڑا سا بائیں ہو کر آپ ان کی پوجا آرش نہ کریں ان سے نجریں نہ ملا کیونکہ کہتے ہیں کہ شنی دیو کی نجریں بہت کروڑ بھری ہوتی ہیں اور وہ انستکاری ہوتی ہیں شنی دیو کو پرسند کرنے کے لیے آپ کو اپنے آچرن میں اپنے چریتر میں ستیتہ لانی چاہیے آپ کو ستی بولنا چاہیے کسی بھی پرکار سے کسی کو کسٹ نہیں دینا چاہیے گریبوں کا پرتی آپ کو نیپری ہونا چاہیے گریبوں کا کچھ تا کچھ بھلا کرتے دینا چاہیے تو شنی دیو پرسند ہوتے ہیں دان کے وشے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ شنی دیو کی مندر کی مالا کریں ایک مالا کریں اس سے بھی شنی دیو پرسند ہوگے شنی دیو کو پرسند کرنے کے لیے ردراج یا چندر کی مالا سے آپ شنی مندر کا جب کریں تو وہ بہتر ہوگا نیلان جن سما بھاسم روی پتر میمان کرجم چھایا مارتن سمبھتام تم نمامی سنش چرائنم اس مندر سے اگر آپ ایک مالا یا تین مالا کرتے ہیں تو بھی شنی دیو پرسند ہوگی بات کرتے ہیں اس رتن کی جس کو دھارن کرنے سے شنی دیو پرسند ہوتے ہیں یوں تو سامنا تاہا نیلم رتن دھارن کرنے کے لیے کہا جاتا ہے پرنتو نیلم ایک مہنگا رتن ہوتا ہے اور اس کو پہننے کے لیے کئی بار کچھ دش پروحاو کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے جب بھی آپ کوئی رتن کو دھارن کریں تو جوتیشی کو اپنی جنم پتی کا دکھا کر اچھے سے اس سے صلاح لے کر ہی رتن کو دھارن کریں نیلم کے اسطحان پر آپ اوپل پہن سکتے ہیں موٹی پہن سکتے ہیں کٹیلا پہن سکتے ہیں یا جمونیا بھی کئی بار شنی کے پروحاو کو بڑھانے کے لیے اس کے پروحاو کا صحیح راستہ دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے پرنطو نشت دل سے آپ کو کوئی بھی رتن پہننے کے پہلے کسی جوتیشی سے پرامرش لے لنے چاہیے کیونکہ کوئی بھی رتن بنا پرامرش کے پہن لینے سے اور یوں ہی دھارن کرنے سے اچھے پروحاو کے اسطحان پر برا پروحاو بھی دے سکتا ہے اس لیے جب بھی آپ رتن پہنیں سابدھانی پوروک نڑ لیں گے تو یہ تو تھی شنی جنتی کے وشہ میں کچھ بہت پون باتیں شنی جنتی انیس مائی دوہزار تیس کو آ رہی ہے اُس دن ہے جس ماس کی امہ وسیع آپ اپنا بہت خیال رکھئے شنی دیو کی پویہ کیجئے سرچرد پہ چلئے صحیح راستے پہ چلئے اور شنی دیو کو پرسنگ کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے ملتے ہیں